السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں نے نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھا ہے کروڑ ہاں درود آقا دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے امریکہ سے ایک بڑی اور اہم شخصیت نے چیف آف دی آمی سٹاف جرل لاسے منیر کو جمعے کے روز ٹیلیفون کال کی اس ٹیلیفون کال کا مقصد کیا تھا کیا کانورسیشن ہوئی امریکہ اور کنٹیمپرری اسٹابلشمنٹ کیسے سیم پیج پر ہیں اور اس وقت کی اسٹابلشمنٹ یعنی موجودہ اسٹابلشمنٹ اور سابقہ اسٹابلشمنٹ کے ماں بین پھڑا کیوں پڑ گیا ہے خواجہ آصف اور حافظ صاحب کیسے سیم پیج پر ہیں اور آنے والے دنوں میں ملکی سیاسی افق پر کیا بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے شاہد آفریدی جو سٹار کرکٹر ہیں ان دنوں ٹرولنگ کا شکار ہیں ان پر ٹرولنگ کیوں ہو رہی ہے اور میری نظر سے جو ان کا پٹیکلر سٹیٹمنٹ گزرا ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا اس نویت کا ہے کہ جس پر تنقید ہونی چاہیے اس سٹیٹمنٹ میں کیا ہے اور وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کس کے امام پر دیا گیا ہوگا یا وہ کس کی محبت میں گرفتار ہیں یہ معاملہ بھی آج کے اس ویلاغ میں ٹیک اپ کریں گے 23 مارچ ہے یوم پاکستان ہے 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پیش کی گئی تھی وہ قرارداد تھی قیام پاکستان کی قرارداد اور لاہور کے منٹو پارک منارے پاکستان وہاں منارے پاکستان یعنی یہاں یادگار بنائی گئی ہے اسی مقام پر یہ مولوی فضل حق کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد تھی قیام پاکستان کی قرارداد تھی اور آج اتنے برس بیٹ جانے کے بعد 23 مارچ 2014 کو پاکستان کو ایک اور قرارداد چاہیے اور وہ ہے استحقام پاکستان کی قرارداد استحقام پاکستان پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر نہیں آ سکتا ہے ہر طرح کا استحقام وہ معاشی استحقام ہو سیاسی استحقام ہو سماجی استحقام ہو اور کچھ لوگوں کو ہوش کے ناخل لینے ہوں گے سب لوگوں کو متحد ہونا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بند مٹھی کی مانند باہم ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ادھوائز تقریب کرنے سے بڑے بڑے اکٹھ کرنے سے میلے لگانے سے دکھاوا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ میرا ٹیک ہے اور میں سمجھتا تھا ضروری ہے کہ اس موقع پر میں جو اپنا اپینین ہے یہ تھوٹ ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں میں پھر خبروں کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولئے گا کہ اس سے ہمارا میسج میسس تک پہنچتا ہے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز بروقت اور تواتر سے آپ کے نگاہ سے گزرتی رہیں گی میرے سمجھ دار پاکستانیوں کچھ سٹیٹمنٹس کی جو گریوٹی ہے یا انٹینسٹی ہے وہ کچھ روز بات سمجھ میں آتی ہے ہم شاید جذباتی ہو جاتے ہیں خواجہ عاصف نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ پارلیمان میں جنرل کمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو بلانے کے لیے قرارداد لے کر آئیں گے تو یوں لگا کہ جیسے پاکستان مسلمی قنون نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ کھل دیا ہے خواجہ عاصف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا مطلب ریوائیول ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی طرف لیکن اب کی بار بھی ہم سب غلط تھے کیونکہ خواجہ عاصف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی رضا مندی ان کے ساتھ رابطے ان کی توسیق کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا خواجہ عاصف کیسے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر سکتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے یہ بات میں بار بار کر رہا تھا کہ خواجہ عاصف نے یہ سٹیٹمنٹ خود دیا تھا کہ جو سابقہ چیف ہے اس کو فوج پرٹیکٹ کرتی ہے اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جب ہم نے مشرف پر تنقید کی تھی اور مشرف کے خلاف محاذ کھولا تھا اور الٹی میٹلی ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا تو وہ خواجہ عاصف جو اس کی اہمیت کو بڑے اچھے طریقے سے انڈسٹانڈ کرتا ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے یہ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں خواجہ عاصف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور خواجہ عاصف آن بورڈ یا سیم پیج پیس لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان پالیسی میں شفٹ آیا تبدیلی آئی چینج آیا دہشتگردی کا افرید سر اٹھانے لگا ویسٹرن بورڈر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ریسنٹ پاسٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی جنرل کمرز عوید باجوا اور جنرل فیض حمید کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کا کیا دھرا تھا اور اسی کو لے کے اب ڈرم بیٹنگ شروع ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوا نے یہ کہا کہ وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوا سے یہ خبر ان کے منصوب کر کے چلائی گئی کہ دھمکیاں آ رہی ہیں جنرل فیض سے منصوب کر کے چلائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے کنٹیمپریری اسٹیبلشمنٹ اور ریسنٹ پاسٹ کی اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں سیم پیج پہ نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں ایک بیانیاں بنایا جائے گا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ جو ریسنٹ پاسٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ماضی قریب کی یہ ان کی پالیسی میں شفٹ اور پھر اس میں اس کو عمران خان کے ساتھ نتی بھی کیا جائے گا اب آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھ آئے گی اور وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی اگینسٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے میری یہاں مراد امریکہ ہے امریکہ کو یہ ادا پسن نہیں آئی جس انداز میں جنرل فیض حمید گئے اور کابل پہنچنے پر انہوں نے چائے کی پیالی لہرائی اور امریکنوں کو شاید وہ ادائیں وہ تصاویر پاکستان اور افغانستان کے قربتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند نہیں آئی اور الٹی میٹلی اس کا نزلہ عمران خان گارمنٹ پہ گرا ڈانلڈ لوگ کا جو سائفر ہے وہ بہت حد تک حقیقت ہے یعنی اس کے اندر جو معاملات دسکس ہوئے ٹیک اپ ہوئے جو ٹون اور ٹینر دکھائی دیا اور پھر ڈانلڈ لو نے خود بتایا نا کہ وہ پشاور میں تری ڈیکٹس اگو کام کرتا رہا اور یہ سارے معاملات کو بڑی قریب سے دیکھتا اور بڑی قریب سے جانتے اور ظاہر ہے اس کی سٹیٹ ریسپونسیبیلٹی بھی یہ ہے یہ وہ پٹیکلر میٹر تھا عمران خان صاحب تو کہتے ہیں رشیہ جانا ظاہر ہے رشیہ جانا is one of the prominent reasons لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ریزن جو افغان پالیسی ہے پاکستان کی وہ بھی تھی اور اس میں امریکہ کو وہ پالیسی یا وہ پکچرز یا وہ آپٹیکس کے لیے چیزیں بھانے رہی تھی اب information یہ ہے کہ recently امریکی سینٹ کوم کے چیف مائیکل کوریلا نے ٹیلیفون کال کی چیف آف دی آمی سٹاف جرل لاسل منیر کو اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف دی آمی سٹاف جرل لاسل منیر جب امریکہ گئے تھے تو امریکہ میں انہوں نے سینٹ کوم کے لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی سینٹ کوم کے ہیڈ آفیس بھی گئے تھے اور امریکی سینٹ کوم کے چیف یعنی مائیکل کوریلا سے ان کی وان وان ملاقات بھی ہوئی تھی ڈیفنس چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی اب مائیکل کوریلا نے اپنی جو کمیٹی ہے وہاں پر یہ بات بتائی کہ میں نے جرل لاسل منیر صاحب سے جمعہ کو ٹیلیفون پر بات کی ہے اور امریکہ نے اپنا تھوٹ شیئر کیا ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور ان کے مطابق جو امریکہ کا تھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے جس طرح القاعدہ کو ہاربر کیا جس طرح القاعدہ کو بنایا بلکل اسی طرح سے ٹی ٹی پی یعنی تحریکے طالبان پاکستان بھی القاعدہ کا دیا ہوا ایک توفہ ہے اور القاعدہ اس کو ہاربر کر رہی ہے نرچر کر رہی ہے اس کو بڑھاوا دے رہی ہے اور پاکستان کی سرزمین پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو افغان طالبان کے امہ پر ہو رہا ہے اور یہ بات انہوں نے چیف آف دی آمی سٹاپ جو لاسل منیر کے ساتھ شیئر کی یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوئی ہوگی اور ایسی انفرمیشن ہے جو انہوں نے کمیٹی کے سامنے کہا کہ یہ وہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے وہ کسی ان کیمرہ سیشن میں ڈسکس ہو سکتی ہے فورن آفیس پاکستان کا اس نے بھی تمام تر سیچویشن سے آگاہ کیا اور خاص طور پر ان پرٹیکلر وفاقی کابینہ کے اجلاس سے جو وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے کہا جو غم و غصہ دکھائی دیا کہ جی اب زیرو ٹالرنس پالیسٹی ہوگی بات چیت نہیں کی جائے گی یہ ساری اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے کے پی بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے میں نے رات کو اپنے ویلوگ کے اندر شیئر کیا تھا کہ کے پی وہ جگہ ہے جس کی انٹینسٹی جس کی گریوٹی جو بہت کروشل ہے اور آنے والے دنوں میں کے پی میں بد امنی یا لائن آرڈر کی سیچویشن کو جواز بنا کے وہاں پر گاونر رول خارجز امکان بائیدرس قیاس یا بادرس قیاس نہیں ہے تو یہ سارا معاملہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اس پرٹیکلر پروونس کا کنٹرول بھی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ لے گی اور اس کی بہت بڑی وجہ سیکیورٹی ہی ہوگی اس پہ امریکی اسٹابلشمنٹ لوکل اسٹابلشمنٹ اور اس وقت کے جو مہرے ہیں جو گارمنٹ ہے وہ بھی سیم پیچ میں ہوں گے تو یہ کہانی اتنی سادہ نہیں جتنی سادہ معلوم ہوتی ہے بہت پیچیدہ ہے اور اس کے تانے بانے بہت پیچھے تک جا کے ملتا ہے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج کل شاید آفیدی سٹارک ویکٹر کو ٹرولنگ کا سامنا ہے ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر شاید آفیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں غالباً یوکے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نرو کا اختیار ادارے کے پاس ہونا چاہیے وزیراعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے نرو یعنی نیشنل ری کنسیلیشن آرڈننس دیکھئے نرو کی موجد جو ہیں وہ جرل پرویز مشرف ہیں اور جرل پرویز مشرف نے محترمہ بینجی شہید کے ساتھ وہ نرو کیا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی صفوں میں شامل ہو گئے وہ پلان کا حصہ نہیں تھے لیکن ہو گئے پھر نرو نواز شریف کے ساتھ بھی ہو گیا موجد تو اس کے پرویز مشرف صاحب بھی تھے اور ملک میں ظاہر ہے نرو کا اختیار ریلسٹکلی سپیکنگ وزیراعظم کے پاس تو نہیں ہے اور نرو جو ہوا ہے اس میں بھی نہیں وزیراعظم کے پاس تو نہیں رہا ماضی میں بھی گو وہ نروز نہ کہیں ان کو لیکن اس طرح کی ڈیلیں اس طرح کے معاملات کامپرومائزز اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور مختارے کل تو اسٹابلشمنٹ ہی ہے یہ بات کسی حد تک حقیقت ہے لیکن اعتراض یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے آپ سیول سپریمیسی جو ہے اس کے اندر سیولین طاقتوں کے پاس وزیراعظم کو بے اختیار ہونا چاہیے نہ کہ کسی ادارے کو جو وزیراعظم کو ریپورٹ کرتا ہے ریاستی ادارہ ہوتا ہے اداروں کو ہم نے یہ کہہ کہہ کے اور اس طرح کے بیانیوں کو پنپ کے پلتا پھولتا دیکھ کر خود مضبوط کیا ہے شاید آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں شاید آفریدی جو بھی کہہ رہا ہے میرے لئے اس کی امپورٹنس اس لیے نہیں ہے کہ شاید آفریدی ایک کرکٹہ ہے آئی ڈونڈ نو وہ میٹرک پاس ہے بھی یا انڈر میٹرک ہے ان کی تعلیم کیا ہے ان کی کس حد تک وہ پولیٹیکل فلوسفی کو اور پولیٹیکل سائز کو سمجھتے ہیں تو اس لیے میں اس کا بینیفٹ آف دو ڈاؤٹ دیتا ہوں شاید آفریدی کو کہ وہ بیٹسمن تو ہے پرکٹ تو ہے اور پرکٹ کی ڈومین کے اندر انہوں نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا ہوگا لیکن عمران خان ایچیسونین عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی اور یہ وہ سب عمران خان کا ایکسپوئیر اور شاید آفریدی کی ایکسپوئیر میں بہت فرق ہے اس لیے یہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے آئے ہو پیری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے کہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے جب میں بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم